بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین حضرات یعالی مدد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ ہمارے ایک حبلہ جس کا نام امار صاحب ہے انہوں نے ایک کلپ جاری کیا تھا جس میں میرے تعلق سے بھی کچھ کہا تھا میں نے کل ہی ان کا جواب دیا اور چنانچہ ان میں کئی ایک عالم دورہ کے جو مراجع اکرام ہیں ان کے فتووں کا حوالہ دیا تو اس کا تو خیر ابھی تک جواب نہیں ہے کیونکہ ایک عالم دورہ کے یومیا نماز ہی کے تعلق سے بخول ان کے ویسے میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ یومیا نماز اور عیدین کی نماز عیدین کی نماز میں کہاں پر آپ کے سہستانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ عیدین کی نماز دوبارہ نہیں پڑھائی جا سکتی وغیرہ وغیرہ تو چنانچہ آپ کے اس کا تو جواب نہیں دی ہے کیونکہ اسی میں اختلاف پایا جا رہا ہے یعنی جتنے عالم دورہ ہیں جو عالم دورہ دوبارہ نماز پڑھانے کے سلسلے میں انہی میں اختلاف ہے تو میں نے سوال کیا تھا کہ اختلاف کیوں ہیں کیا ہے خیر اس کا تو جواب نہیں ہے البتہ مجھے کچھ نوجوانوں نے بتایا کہ مجھے فون آیا کہ ایک تھمپنیل آپ کے کسی چینل وغیرہ کے اوپر آیا ہے کہ وہ چیلنج خبول کی ہیں چلیئے الحمدللہ جی توڑی اب جرورت تو کی ہیں کہ دیکھیں گے کہ کیونکہ بچے کا چلنا اور ہے چند خدم چل کے گھر جانا اور ہے جی تو چنانچہ جب وہ چیلنج خبول کیے ہیں تو اس سے قابل شرائط کا تعیون کرنا بھی بہت ضروری ہے تو چنانچہ ہمارے یہاں پر اہدراباد دکن میں یہ علماء میں خود اتفاق اور اتحاد نہیں ہے کئی ایک علماء اور آپ کے ذاکرین میں اختلاف دیکھا گیا ہے تو چنانچہ یہاں پر کئی کمیٹیاں ہیں اس میں سے ایک مجلس العلماء و ذاکرین اور دوسرے مدرس امام الرضا الدینیاء یہ ہمارے مولانا ابراہیم جداری صاحب قبل و کعبہ کا ہیں اور تیسرے مجموع العلماء جس کے ہمارے امار صاحب کو دیکھ رکن ہے میرا جانتا خیال ہے اور چوتھے مجلس العلماء ہند پانچویں ہیں شیعہ علماء کانسل تو چنانچہ یہ جتنے بھی آپ کے کمیٹیاں ہیں علماء جو بنائے ہیں ان تمام کی جانب سے امار صاحب لیٹر ہائٹ پر یہ تحریر لکھا کر لانا کہ یہ جو جتنے بھی یہاں کے صدور وغیرہ ہیں ان کمیٹیوں کے وہ ہمارے امار صاحب کو اجازت دے رہے ہیں گفتگو کرنے کے لیے اب وہ مناظرہ کہیں یا مباعثہ کہیں اب جو چھائیں لفظ آپ رکھ لیں اس کو تو چنانچہ وہ یہ تمام کی جانب سے اجازت نامہ ہونا چاہیے ورنہ میں ان سے یہاں پر ان سے گفتگو ہوں گی پھر چند دنوں کے بعد نے دوسرے آپ کے انجومن یا کمیٹی کہ کوئی خبلہ اٹھ کر کہیں گے کہ نہیں 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 ہماری طرف سے نہیں تھا یہ تمام یہاں سے جو ہے اختلافات ختم کرنا چاہ رہا ہوں لہٰذا یہ تمام علماء سے ان کے لیٹر ہٹ پر یہ ہے ہمارے امار صاحب لکھا کر لانا تحریرن اور نیز آپ کے سہستانی صاحب کا جو دفتر ہے دفتر سے بھی ایک لیٹر ہونا کہ ان کو ہماری جانب سے نامزد کیا گیا ہے کہ جیسے کہ ہمارے آیت اللہ سہستانی صاحب کی جانب سے آپ کے ان کے وکیل ہوتے ہیں دی تو اسی طرح ان کے کیونکہ کل جو آپ کے کلیپ بتائے کئی باتیں چھوڑ گئی ہیں امار صاحب نے کہا میں دفتر سے بات کیا تو پتا چلا عملیے میں نہیں تھا کہ ایدین کی نماز دوبارہ پڑھانا تو آپ دفتر سے بات کریں تو میرا سوال ہے دفتر میں آپ کس سے بات کریں آیت اللہ سہستانی صاحب سے بات کریں لوگوں کو تخلید کروا رہے ہیں آیت اللہ سہستانی صاحب کی اور وکیل کا حکم نامہ سب پہ نافذ کر رہے ہیں تو جب سہستانی صاحب کی تقرید ہو رہی ہے تو سہستانی صاحب کا فتوہ ہونا چاہیے نہ یہ کہ ان کے وکیل کا وکیل کوڑ ہے یہ ان کو کون مجاز گردانہ ہے دی تو چنانچہ یہ ایک لیٹر وہاں سے بھی ہونا چاہیے اور آئیے کہ انشاءاللہ تعالی خادم حاضر ہے میں بیٹھوں گا میرے دردگاہ کے جو طالبات ہیں اس میں سے کچھ لڑکیاں آپ سے بات کریں گے مذہب پر مین بنیاد ہے مذہب مذہب کیونکہ پیغمبر اسلام کا واضح لفظوں میں یہ خون ہے کہ میرے بعد میری امت تحت تر فرخوں میں تقسیم ہو جائے گی یہ ایک فرخہ نہ جی ہے یہ مجھے کسی فرخے سے نہیں چونکہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو شیعہ کرنے ہیں ہم بھی آپ اپنے آپ کو شیعہ کرنے ہیں تو یہ دونوں میں پہلے تہہونا چاہیے کوہنے شیعہ اسی بھی بات ہوگی میں بیٹھا ہوں رہا ہوں گا تاکہ عوام کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہمارے درزگاہ کی تعلیم کیا ہے ہمارے لڑکیاں کس سے بات کرنے کے خابل ہیں یہ عوام کو معلوم ہونا میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی رہوں گا وہاں پر اب رہا یہ کہ جیسے کہا گیا کہ ایک ہی عنوان پر گفتگو ہوں گی اتنا چون گھبرا رہے آپ یہ کیونوان آپ گھبرا رہے کس بات سے کہ پھر یہ مشتہت کا نام پوچھیں گے پہلا مشتہت کون ہیں انہوں دردہ اشتہاد پر فائز ہونے تک وہ کس کی تخلید کرتے تھے پھر یہ سوال ہوگا کہ مرجع کس کی تخلید کر رہے ہیں اگر تخلید نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں اس پر کوئی حدیث ہے تو آپ گھبرا جائیں گے پریشان ہو جائیں گے خیر تو چنانچہ تو ہمیں جو گفتگو ہوگی تو رسولِ خدا دو دیئے یا چار لی قرآن حدیث یا قرآن حدیث عقل اجمع کیونکہ متفقہ علیہ آپ کے اصولی المسلق کا دار و مدار جتنے بھی مراجع اکرام ہیں ان کا دار و مدار یہ چار سوز پر ہے یہ قرآن حدیث عقل اجمع یہ ان کی شریعت کا ماخذ ہے شریعت کا ماخذ ہے اگر آپ تو الحمدللہ ربی فارسی انگلیش اردو تلو ہندی طبام زبان پر عبور رکھتے ہیں تو ماخذ اب میں کیا بتا ہوں آپ خود بخوا بھی جانتے ہیں تو چنانچہ ماخذ کس کو کہتے ہیں امار صاحب قبلہ آپ کے شریعت کا ماخذ ہے قرآن یا ایک حدیث دینا قرآن یا حدیث جیسے کہ یہ کلامِ مجید ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سَنَا فُرُغُوا لَكُمْ اَيَّهُ السَّخَلَانِ جی اب اس کی تفصیل دیکھیں کیونکہ ہم صرف قرآن کو کافی نہیں جانتے جب تک کہ کوئی تفصیل ہے معصوم نہ ہو تو چنانچہ اس کی کئی تفاصیلیں اس میں سے پھر وقت میں ایک تفصیلِ خمی میں ہے کہ امام نے فرمایا سخلان سے ہم اور خدا کی کتاب مراد ہیں ہم اور خدا کی کتاب مراد ہیں اس کی دلیل جنابِ رسولِ قدہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انی تارکم فیکم السخلان کتاب اللہ وعیت رتی علاق رہی اسی طرح یہ چار پر قرآن کی ایک آیت اور حدیث دینا نہیں اخذ ضروری ہے وہ غیر ضروری ہے وہ اجماع ہیں وہ صحب نہیں پھر بعد میں بات کریں گے یہ چار یہ چیزیں ہیں ویسے تو سوالات بہت سارے استمبات استمبات کرنے کا حق آپ کے جو عالمِ دورہ کوئیں اس پر بھی حدیث اسٹیڈی کر لیں آپ اس کی اسٹیڈی کر لیں اڈوانس میں بتا رہا ہوں کس ٹاپک پر گفتگو ہونے والی ہے دورِ عائمِ معصومین علیہ وسلم یہ دور بھی امام کا دور ہے مگر یہ کہ پردہِ غیبت میں ہیں جب تک کہ امام کے نگاہوں کے سامنے تھے کہ وہاں پر اشتہات اور مشتہت یہ تھا اس پر بھی دلیل لانا یہ امام کے پردہِ غیبت میں جانے کے بعد یا کب سے اشتہات اور مشتہت شیعوں میں داخل ہوا یہ اس پر آپ قرآن کی آیت یا حدیث پیش کریں گے دی انہی باتوں پر فیر وقت گفتگو ہوگی میں جانے تک سمجھتا ہوں یہ دو چار بہت کافی ہے کیونکہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم کسی سے مناظرہ کرو تو حدیثِ سخلین سے آغاز کرو حدیثِ سخلین انشاءاللہ تعالیٰ حدیثِ سخلین سے اس کا آغاز کیا جائے گا میں رہوں گا اور ہماری طالبات بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین و سامین حضرات وہ جو تھمنیل آیا ہے اس کو ہم جانے ابھی دیکھا جب اس پہ جو ہے نہ گئے تو یہ پتا چلا کہ یہ نینٹین سیونٹی فرس جنوری نینٹین سیونٹی کا ہے اللہ جانے یہ کیا سیاست ہے یا کیا جالیپن ہے یہ نہیں معلوم ہے مگر یہ کہ یہ آج کی تاریخ میں چڑھا گیا ہے جی بعد میں یہ نہ بولیں کہ یہ پرانا تھا کہ ہم کو اس کے اطلاع نہیں تھی یہ بیان غلط آیا تو چنانچہ یہ اندر جو ہے نینٹین سیونٹی لکھا ہوا ہے جی وہ بھی آپ حضرات اس کیلئے پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھئے وہ چاہے وہ نینٹین سیونٹی ہو یا ٹو تاؤزن ٹونٹی فور ہو جی یہ اپریل ٹو تاؤزن ٹونٹی فور ہو اگر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو لکھیں بڑی شان سے چیلنج خبول تو اس کے شرائط سنیں موسیقی موسیقی